موسیقی 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 اور ہماری توام ہماری سمباداتا ہمارے ساتھ اس بھی جڑ گئے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بازاروں میں رونک اور دھنتیرس کا جو موقع ہے وہ کافی زیادہ میکپون ہو جاتا ہے اس لحاظ سے تو کس طریقے کی رونک جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے ساتھ دھرمندر چوبے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وارنسی سے پریاغرات سے ہمارے ساتھ سید محمد آمیر جڑ گئے ہیں اور انک کمار ہمارے ساتھ اس بیچ لکناؤں سے جڑ گئے ہیں لکناؤں کی رونک کس طریقے کی دیکھنے کو آج دھنتیرس پر مل رہی ہے انک دیکھیں دھنتیرس ایک بشت کا تیوہار ہوتا ہے دھنتیرس گڑیش لچپی کی اور کبیر کی بھی پوجہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے سب ہی لوگ آج کے دن خریداری کرتے ہیں سبے سے ہی آج جو بازار ہیں وہ گلے گلجار ہو گئے ہیں ریاض سے کہیں گے کہ بازار کی رونک دکھائیں کس طریقے سے بازاریں حالانکہ سبے سے کھل گئی ہیں آج کا دن کافی مہاتپور اس لئے بھی ہوتا ہے تمام لوگ خریداری کرتے ہیں گڑیش لکشمی کی مورتی سونا چاندی یا پھر تمام ایسی چیزیں ہیں وہ خریداری آج سبے سے ہی شروع ہو جاتی ہے ایسی ایک مانتہ ہے ایسی ایک پرمپرہ ہے کہ آج کے دن جو خریدنے سے جو بھی خریدتے ہیں اس کو سب بھائیو مانا جاتا ہے سونا چاندی یا پھر تمام گاڑی یا پھر تمام طریقے سے سامان جو ہے خاص کر جاتر جو برتن ہوتے ہیں ان کی بھی بہت خریداری ہوتی ہے یہ سب خریداری کرنے کے بعد ایک مانتہ ہے کہ آج کے دن جو بھی سامان کریتے ہیں سہے برکت ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ پرمپرہ ہے اور آج سبے سے ہی لکھنو میں جو باجار ہیں وہ گلے گلجار ہو گئے ہیں لوگ اپنوں گھروں سے باہر نکلیں گے دھیرے دھیرے جب سمیں بڑھتا رہے گا سام تک چکی لکھنو میں دکانے قریب ساڑے دس بجے کے بعد کھلتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس سمیں تھوڑی بھیڑ کم دکھ رہی ہوگی لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھے گا ویسے ویسے باجار میں بھیڑ بڑھتی جائے گی لوگ کی سنکھیں بڑھتی جائیں گے اور خریدداری پر بھی لگاتار خریدداری بڑھتی جائے گی آج کے دل لکھنو میں پچھلے اگر دھنتیرس کی بات کریں تو تمام خریدداری ہوئی تھی آج دیکھنا ہوگا کہ پچھلے دھنتیرس کا ریکارڈ ٹوٹے گا حالانکہ پچھلے دو تین سال جو کورونا کے سمیں کا لہا اس میں تھوڑا سا خریدداری کی بات کریں یا پھر کم ہو پائی لیکن بیعپاریوں کو کافی نقصان ہوا کھل چکی ہے اب دیکھنا والی بات ہوگی کہ اس دھنتیرس میں کتنے لوگ کتنے کی خریدداری کرتے ہیں یہ فیلال سام کو ہی پتا لگے گا لیکن فیلال سوبے سے ہی دس طریقے سے دکانے کھلے ہیں لوگ نکل ہیں اپنے گھروں سے باہر خریدداری کے لیے آپ دیکھئے کس طریقے سے سجاوٹ کا جو سامان ہے وہ بھی لگ چکا ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں کو ساپ کرتے ہیں سکھ رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آج کے دن دھنتیرس کے بعد جب پوجہ ہوتی ہے لکشمی اور گڑیش کی اور کھویر کی پوجہ ہوتی ہے تو اس دن لکشمی ماتا گھر آتی ہے بلکل انوپ لوٹوں کے آپ کے پاس اور کوشش کرے گا جو دکاندار ہیں ان سے بھی بات کریے گا اور ان سے جانے گا کہ دھنتیرس پر کیسی امید ہیں انہیں ویپار کو لے کر بھی لوٹوں گے آپ کے پاس سید محمد آمیر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سید آج کا دن بہت خاص ہے دھنتیرس کا دن ہے بھگوان دھنواندری اور مالکشمی کی پوجہ آج کی جاتی ہے کس طریقے کی رونک آج پریاغ راج میں دیکھنے کو مل رہی ہے پریاغ راج اور ہر پیوار یہاں پر بڑا بھاب دس طریقے سے ہوتا ہے اور دھنتیرس پوری رات یہاں بازاروں میں رونک ہوتی ہے اور پوری رات یہاں پر جو محول ہوتا وہ ایک دیکھنے والا ہوتا ہے کہ پوری رات لوگوں کے سری سر دکھتے ہیں اور اس بار کچھ الگ سا اور ہوگا کیونکہ کرونا کال کے بعد جو اس بار دھنتیرس منائی جائے گی اس میں ایک عدود نظارہ آئے کیونکہ ان مال اشمی اور کبیر جی کی پوجہ کے ساتھ دھن منتری جی کی پوجہ ہوتی ہے اور ان کو پہلا بشت کا آئیورویت کا ڈاکٹر بھی مانا جاتا ہے تو بشت آئیورویت دیوز بھی اس پر منائے جائے گا اور ہمارے ساتھ پنڈے جی بھی ہیں ان سے جانیں گے دیوز بھی آج پنڈے جی کس طرح سے مہرد ہے کس طرح سے کنیا لگنا ہے اور اس سے پہلے صبح کا کس طرح سے مہرد ہے بتائیں گے ہمارے درشکوں کو جیارہ پچاس سے بارہ پچاس سکتے اور سام کو کنیا لگنا کس طرح سے ہے جس طرح لوگ شب مہرد پر خریداری کر سکتے ہیں سات بجے کے لگوان اور کیا کچھ خریدنا شروع ہوگا یہ بھی آپ جانیں آج کیا کچھ خریداری جو ہے وہ کر سکتے ہیں سے کچھ خریداری چاہیے strategy سال افتیل کے بارتن خریدتے ہیں تو افتیل کے بارتن خریدا جاتے ہیں افتیگر کی بارتن سے اس میں شنی نراج ہو جاتے ہیں اور اس میں کیول خریدنا چاہیے نمز اس سے اس کو خریدنا چاہیے بارتنوں میں اگر خریدنا ہو تو کس طرح کی بارتن خریدتے ہیں بارتن میں جز بھول ہے پیتل ہے اتیاری لوہیں بھی خریدتے ہیں گاڑیاں بھی خریدتے ہیں لوہاں نہیں آجا سکتا لیکن اسٹیل جو چھوٹا چھوٹا سامان ہے اس کو لائلہ کر کے لئے کرتے ہیں تو وہ ایک سنی نکارات پر سکتے ہیں جنہوں نے بتا کہ اسٹیل کے برطن خریدنے سے نکارات پر تک ہوتا ہے اور ساتھ ہی سنی دیو نارفذ ہوتے ہیں تو اسٹیل کے برطن کو خریدنے سے بچنا چاہیے ساتھ ہی لوہیں اور سونے چاندی اور پیتل کے چیزیں کو لینا چاہیے چلے لاتوں گے آپ پہ پاس درمندر چوبی وارنسی سے آب آر ساتھ جوڑ گئے ہیں درمندر فلال وہاں پر کس طرح کی رونک کمندروں میں اور خاص کر بازاروں میں کس طرح کی رونک جو ہے وہ دیکھ رہے کو مل رہی ہے دھن تیرس دیکھیں انجلی فلال میں نری سمیتہ تیرس اور دھن تیرس دولوں ایک دن پڑھا ہے یہ مہا سیوگ ہے چار سو پچاس سال بار یہ مہا سہیو پڑھا ہے جس میں قبید لکشمی اور حنوانتری مہا دے ہوگی پوجا کرنے سے منسل سے سارے فلوک کی طرفتی ہوگی ہے ہمارے ساتھیرہ سمسامات کے لوگ انسا باب چکتے ہیں کیا پیاریاں ہیں اور کس طریقے کی پوجا ہوگی کیا بھی ہوگی آج ہن تیرس اور تیرس بنو ہے تو کیا محت ہوگا آج کی پوجا مکس طریقے کی پیاریاں ہیں اور نظر اللہ مشکینہ تیرس گیز جدی کس طریقے کس طریقے کی پیاریاںimir تو کیا رقی مکس طریق stretch اور کش sentir ہمارے پیاریاںいて جلب جاو تمام کی پیاریاں ہے کس طریقے سے ناکہ verlانے ister بلکل بلکل دھرمیندر ہم دیکھ پا رہے ہیں مہدیف کنارے ہمیں پر کس طریقے سے جائکارے ہمیں پر لگ رہے ہیں اور دھنتیرس کا آج یہ پاون پر اتیش شب مارا جاتا ہے کسی بھی کام اتیش شب کام کی شروعات کے لیے انوپ وہاں پر دکانداروں سے آپ کیونکہ وقت کم ہے آپ جلدی سے دکانداروں سے وہاں پر بات کریے اور ان سے جانیے کہ دھنتیرس میں کتنا وہ انہیں لگ رہا ہے بیاپار جو ہے وہ ہونے والا ہے اور کتنا وہاں پر پہنچ رہے جو لوگ کھریدار ہیں ان میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب بلکل بات کریں گے انجلی جیس طریقے سے آپ سے آپ جاننا چاہیں گے کہ دو کورونا کال کے بعد آج کھلے آسمان کی نیچے دھنتیرس لوگ باجار میں نکل رہے ہیں بیاپار میں کس طریقے سے بکری ہو رہی کی نہیں ہو رہی ابھی تو صوبہ ہوئی ہے اب دکانداری ایک بجے کے بعد شروع ہوگی بھیڑ کافی ہوتی ہے یہاں پہ نرہی پہ بھیڑ بہت ہوتی ہے اور رات کے بارہ بجے تک پبلک چلتی رہتی ہے پچھلے گھر سمیہ کی بات کریں کیونکہ کورونا کال کافی بیاپار کو مندہ کر دیا اور دیپا والی کے خاص کر یہی خریداری ہوتی ہے لکنوں کے آس پاس جلو کیا پورے دیش پہ دھنتیرس کو بہت ہی سب مانا جاتا ہے کیسے میں آپ کیا خود چلتے ہیں ہم ہم دھنتیرس کے دن دکانداری بڑھیا ہوتی ہے اور کرونا کی صاحب سے بھی کرونا تھا تب بھی ہے ٹھیک چلنا تھا اب بھی ویسے میں پہلے سے بہت اچھے دکانداری ہے کچھ لوگوں سے اور بھی بات کریں کیونکہ آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر دکان کی سجاوٹ ہے ماتا جی کس طریقے سے دکانداری چل لے کیونکہ کورونا کال کے بعد ایک اچھی دیپاولی بھائیا اسے چل نہیں ہے ایک کا ٹکا ایک کا دکہ کوئی آ رہا کوئی جا رہا کوئی نہیں آ رہا ہم تو سبیرے سے بیٹھیں ابھی دس پر پھول بیچا بیٹا بس اور کا بتا دیں یہی بیچ رہیں ایک کا دکہ کوئی آ رہا کوئی نہیں آ رہا بیٹھیں ماتا جی تھی جن کا صاحب طور سے کہنا تھا کہ ایک کا دکہ لوگ آ رہے ہیں لیکن ابھی صبح کا سمیں ہے قریب بارہ بجے کے آسپاس لوگ کی بھیڑ باجار میں بڑھتی ہے اور لکنوں کی جو باجاریں ہیں وہ تھوڑا سا صبح لیٹ میں کھلتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ باجاروں میں بھلے ہی لوگ کم دیکھ رہے ہوں لیکن رونک جادہ ہے جی بلکل رونک جادہ ہے بہت بہت شکریہ آنو آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے سہتی درمیندر آپ کا بھی اور سید محمد آمیر آپ کا بھی اس تمام جانکاری کے لئے اور فلال ایک اور بڑی خبر کیوں روک کریں گے بڑی جانکاری آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں بڑی خبر لکنوں سے سی ایم یوگی کا آج کا کارکرم آپ کو بتا دیتے ہیں آج کا کارکرم کیا کچھ رہے گا اجولہ یوزنا کا کریں گے شبارم وکی منتری آج اجولہ یوزنا کے تحت گیس وطرن کی جائے گی ایک دشنلہ 75 کروڑ پریواروں کو نشل کا گیس وطرن کی جائے گی سی ایم یوگی کا آج کا کارکرم آپ کو بتا رہے ہیں لکنوں سے بڑی جانکاری اجولہ یوزنا کا کریں گے شبارم اجولہ یوزنا کے تحت گیس وطرن کی جائے گی ایک دشنلہ 75 کروڑ پریواروں کو نشل گیس وطرن کی جائے گی لکنوں سے بڑی خبر سی ایم یوگی کا کارکرم اجولہ یوزنا کا شبارم آج مکہ منتری کرنے جو آ رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لکنوں سے آ رہے ہیں بڑی خبر اجولہ یوزنا کے تحت جانکاری حضرت گھارٹن مکہ منتری کریں گے اجولہ یوزنا کا شبارم آج کرنے جا رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدھر تنات اجولہ یوزنا کے تحت گیس وطرن کارکرم کا ایوزن ہوا ہے ایک دشنلہ 75 کروڑ پریواروں کو نشل گیس وطرن کی جائے گی اسی ایم یوگی کا آج کا کارکرم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر بڑی جانکاری گورکپور سے آ رہی گورکپور میں بھیشن سڑک خادثہ ہوا ہے بھیشن سڑک خادثہ تیز رہتار ٹرک نے بس میں ٹھکر ماری ہے چھے لوگوں کی موقع پر موٹ ہوئی ایک درجن سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے سبھی گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے یہ بڑی اور اہم خبر اسپسٹی سہیت انے ادھکاری بھی موقع پر پہنچے ہیں گورکپور میں یہ حادثہ ہوا ہے اسپسٹی سہیت انے ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں گورکپور میں بھیشن چلک حادثہ ہوا ہے لاپرواہی ابھی کس کی تیز کی جان جاری ہے تیز رہتار بتایا جاری ٹرک تھا جس نے بس میں ٹکر مار دی تیز رہتار کا چھے لوگوں کی اندھر سپوٹ مہت ہو گئی ایک درزن سوزادہ لوگ بتایا جاری سب ہی گھائی لوگ اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے یہ بڑی خبر بڑی جان کاری آپ کو بتا رہے ہیں اسپسٹی سہیت انے ادھکاری موقع پر موجود ہیں گورکپور میں بھیشن چلک خادثہ ہوا ہے یہ بڑی خبر تیز رہتار ٹرک میں بس میں چکر ماری ہے بڑی جان کاری آپ کو دے رہے ہیں سباش گپتہ سمواتا ہمارے ساتھ اس بھی جڑ گئے ہیں زاجن کاری کے ساتھ سباش کب اور کیسے ہوا یہ حادثہ اور گھائیلوں کی عالت کیسے بنی ہوئے لاپروہ ہی کس کی بتائی جا رہی ہے یہ بلکل انجلی بتا دوں آپ کو کی تیواروں کا سیجن ہے اور یہ جتنے بھی یاتری تھے اس میں سے زیادہ تر جو ہے بامبے کمانے گئے تھے اور کما کر وہ تیوار کے سیجن میں واپس لوٹے تھے ٹرین سے اور تھوڑی ہی دور پہ بس اسٹینڈ ہے بس اسٹینڈ سے یہ بس پر چڑھے اور یہ جگزیسپور اور بریج کے پاس پہنچے اور وہاں پہ بس جو ہے پنچر ہو گئی صرف یہ لوگ دوتری بس میں صرف کر رہے تھے آدھے لوگ بس میں بیٹ گئے تھے اور آدھے لوگ طرق پر رہی تھے تب ہی جو ہے تیج رفتار سے ڈی سی ایم گاری آتی ہے اور ڈی سی ایم ٹکر مار دیتی ہے جسے موقع پر ہی دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے باقی لگ بگ چار لوگوں کی ہاسپٹال میں موت ہوتی ہے جلہ ہسپٹال میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی دو درجن سے ادھے لوگ جو ہے جھائل ہیں اور جب سے بڑی لاپروائی اس میں جو ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈی سی ایم جو گاری چلا رہا تھا تیج رفتار سے وہ پوری طریقے سے رات کا سمیہ تھا اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا یہ آندھیرہ ایسا محسوس ہوا اس کو اور وہ تیج رفتار میں چلا رہا تھا اور اس کو احساس ہی نہیں ہوا اور باقی وہ ٹکر مار دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چھے کی موت ہوئی ہے یہ سب ہی لوگ جو ہے کوسی نگر کے رہنے والے ہیں اور اس کو لے کر مقمندری یوگی آدھتنات میں بھی گہری سمویزنا بیٹس کی ہے اور یہاں کے عدکاریوں کو جو ہے نردیس کیا ہے کہ سموچیت جو ہے بیوستہ ان کے علاج کی کرائی جائے جی چلیے بہت دو شکریہ سباش گپتہ اس تمام جان کارے کے لئے بڑھیں گے آگے شریر رام کے سواگت کے لئے آیودیا سور گئی ہے آیودیا کی غلیاں رام لیلا کے منچون غتن اور سمبادوں سے گونجن لگی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ دیوالی کے افسر پر آئیجت ہونے والے مگا دی پوچسف کے پہلے رام کے پیڑی روشنی ریزر شو سے نہا اٹھی ہے وہیں آیودیا کو دلہن کی طرح سجانے کا کام انتیم چرن میں دیکھے ریپورٹ شریر رام کے سواگت کے لئے آیودیا سمر گئی ہے آیودیا کی گلیاں رام لیلا کے منچن کتھانک سمبادوں سے گونجنے لگی ہے دیوالی کے افسر پر آئیجیت ہونے والے مگا دی پوچسو کے پہلے رام کی پیڑی روشنی لیزر شو سے نہا اٹھی ہے پوری اوڈیا کو دلہن کی طرح سجانے کا کام انتیم چڑن میں ہے 2017 میں مخمانتری بننے کے بعد یوگی عدیتینات نے چھوٹی دیوالی کے دن مگا ایونٹ کے طور پر دیپوچسو کی شروعات کی تھی پہلے سنسکڑن میں ریکارڈ ایک لاکھ ستاسی ہزار دیپک جلائے گئے تھے اس بار دیوالی پر اکیس لاکھ دیپک آئیوڈیا کے گھاٹوں پر جلانے کے لیے تیاری لگ بھگ پھوری ہو گئی ہے توہیں دیپوچسو میں اس بار بھارت کے لوگ سنسکریتی کی جھلک بھی دیکھے گی جس میں چوبیس راجیوں کے کڑی پچیس سو کلاکار اپنی سنسکریتی کی چھٹا بھی گھریں گے آیوڈیا کو ویشویشتری پریٹن گنتا ہوئے کے طور پر وکشت کرنے کے لیے بہت سارا infrastructure development ہو رہا ہے شہر کو پوری اس کی کائی کلب کیا جارا ہے شہر کا ساتھی ساتھ جو ہے جو سریو ندی کے ہارڈ پر پرتی ورش ہم لوگ ایک بھوی دیپوتسو آیوڈیت کرتے ہیں اس ورش بھی 21 لاکھ دیئے جو مٹی کے بنے ہوئے دیئے ہیں ان کو رجولیت کرنے دیپوتسو کا ایک وشو کرتیمان کھڑا کرنے ہم نے تارگیٹ رکھا ہوا ہے اور اس ورش بھی اسے ہم لوگ کر کے دکھائیں گے ساتھی ساتھ جو پرتی دن کارکرم ہوں گے اس میں رام کتھا ہوگی اس میں بہت سارے سانسکرتی کارکرم ہوں گے اور ساتھی ساتھ رام لیلائیں بھی آیوڈیت ہوں گے پورے کے پورے اگر کارکرم کو دیکھیں تو کیسے ہم دیش ودیش پرٹکوں کو آکرشت کر سکتے ہیں اس کو لے کر کافی ہم کام کر رہے اسی کڑی میں بھگوان رام کی نگری آیوڈی روشنی سے نہائی ہوئی ہے جسے لے کر لیزر شو اور لوگ سنسکرتی کارکرم کا ریحرشل کیا گیا بھگوان رام کے جیوان چڑیت پر آدھاریت کتھا کے انسار لیزر لائٹ شو کا پردرشن کیا گیا دیوالی سے پہلے رام نگری آیوڈی روشنی سے سرابور ہے اور سترنگی روشنی میں نہائی آیوڈی کی رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے چلی اب روک کریں گے دو منٹ دس بڑی خبروں کی اور فڈا فڈ انداز میں سرکار پرساد نشان آیوڈی آیوڈی آیوڈنس کرنیوں کو دی جوار رہی ٹریننگ ایمرجنسی میں اوپ چوار کا دیا جوار آپ سکشن مہتے پرانی رنجش کے چلتے دو گوٹوں میں بیواج جم کر غوی مار پیٹ ویڈیو سوشل میڈیا پر بار نیوڈی سمجھوادی پارٹی کا کاری کرتا سمجھلن پوز کیابرنٹ مانتری برمان شنکر راترپاٹی رہ موجود مدبردیش چناؤو میں دس سیٹ پر کیا جیت کا دعوت دو سمجھوادی مہتے قبضہ اٹوان راج سوز با کی ٹیم گرامین نے لیک پال اور کانون کو پر لگایا پوست این زمین کو بھی ایمیو میں دیوالی پر چھوٹیوں کے مانگ ہندو ما سوا نے لکھا پردان منتری نریندر موڑی کو پتر کہا دیش کے سبھی سکھون سنساروں ہی ہو چھوار دن کی چھوٹی مدبرد میں جنگل میں ملا اگیات میلا کا سرکٹ شب علاقے میں مچھو حرکم سرناک مجھو پلس سارنپور میں دیو بندہ پلس اور بدماش کے بیش ہوئی مدبر پلس کی ہولی لگنے سے ایک بدماش ہوا خائل دوسرا موقع سفر چلیسی کے ساتھ اس بولٹیٹ میں بھی کلے فلا لیتا ہی وقت ایک چھوٹ سب ریک موسیقی